اسلام علیکم دوستو وفاق سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی نگران حکومتوں کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے ملک بھر میں انتخابات کا شور و غل جاری ہے آج ہم بات کرتے ہیں پی پی سولہ کی یہ حلقہ دوہزار تیرہ میں پی پی گیارہ راولپنڈی گیارہ کہلاتا تھا دوہزار اٹھارہ کے ڈی لیمٹیشن کے بعد اسے پی پی سولہ کا نام دے دیا گیا حلقہ راولپنڈی شہر پر مشتمل ہے اس حلقے کی کل آبادی کی اگر بات کریں تو دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے کی کل آبادی تین لاکھ پچاس ہزار سات سو انیس تھی یہاں پر ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو بیالس تھی ان میں مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار چھ سو ساٹھ رہی جبکہ خواتین ووٹرز کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو بیاسی تھی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے راجہ راشد حفیظ چھالیس ہزار چار سو پچھتر ووٹ لے کر فتح یاب ہوئے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زیااللہ شاہ نے تنتالیس ہزار دو سو اٹھاسی ووٹ اپنے نام کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ رہا اور بلاخر فتح پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں تیسری نمبر پر آنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک خالد نواز صرف چار ہزار چار سو چھپن ووٹ اپنے نام کر سکے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس پارٹی کا پلڑا اس حلقے سے بھاری رہا دو ہزار اٹھارہ میں ڈی لیمیٹیشن کے بعد یہ حلقہ پی پی سولہ راولپنڈی گیارہ بنا اور پاکستان تحریک انصاف کے راجہ راشد حفیظ چونسٹھ ہزار چھ سو پچانویں ووٹ لے کر کامیاب ہوئے حلقے میں دوسرا نمبر پاکستان مسلم نیگ نواز کے امیدوار ارسلان حفیظ کا رہا جو چھالیس ہزار پانچ سو انسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے یوں تحریک انصاف کے امیدوار راجہ راشد حفیظ فتحیاب رہے یعنی الیکشن دو ہزار تیرہ کی طرح الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی اس حلقے پر چھائی رہی جبکہ مسلم نیگ نواز کو اس حلقے میں بری ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا حلقے میں تیسرا نمبر تحریک لبیگ پاکستان کا رہا قاضی عبدالخبیر نے چار ہزار چھ سو چوراسی ووٹ اپنے نام کیے جبکہ باقی امیدواروں کی اگر بات کی جائے تو ان کی صورتحال بتر رہی آئندہ عام انتخابات میں پتہ چلے گا کہ اس بار اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ لگتا ہے یا شیر کا جھنڈا لہراتا ہے ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس حلقے میں تبدیلی کا نعرہ لگنا اس بار تھوڑا مشکل ہے دوہزارہ ٹھارہ میں آنے والی تحریک انصاف اس بار اپنا امیدوار کس کو نامزد کرتی ہے اور مسلمی نواز مقابلے پر کسے لاتی ہے یہ الیکشن قریب آنے پر ہی پتہ چل سکے گا اگر آپ نے ابھی تک پاکستان الیکشنز کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ الیکشن سے جوڑی تمام تر اپ ڈیٹس پر آپ کی نظر رہ سکے اسے کے ساتھ افیرہ فیض کو اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں